دوستو پاکستانی قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ بڑی دور کا سفر تیہ کر کر آتے ہیں عوام کو بے وقوح بنانے کے لیے ان دنوں جو خواب دکھایا جا رہے ہیں خاموش عوام کو خاموش عوام اس لیے میں نے کہا کہ چھپ رہ کے ہی عوام ابھی انتظار کر رہی اس وقت کا کہ جب انہیں ووٹ کی قوت کا استعمال کرنا ہوگا اس وقت وہ اپنی ووٹ کے ذریعے اپنی آواز سنائیں گے اور تب ہی فیصلہ ہوگا کہ جھوٹے خواب دکھانے کا کیا سلہ ملتا ہے یہ گزشتہ دنوں خطاب کرتے ہوئے چمبر آف کامرس سے معیشت کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اب قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا اور معیشت کے حوالے سے دیدہ دلیری سے فیصلے کرنے ہوگے اور عوام کو ریلیف دینا ہوگا اپنے اور اپنے بھائی کے دور میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بہت کچھ کر چکے ہیں اور ایسے ہی تو نہیں ان کے اوپر کیسز بنے ہیں لاہور چمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے اتداروں سے انہوں نے خطاب کیا اور کہا کہ اس وقت پاکستان کی کرنسی سب سے سستی ہے اور پاکستان کی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا گیا کس نے ملا ہے؟ عوام نے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوہزار تیرہ میں بھی پاکستان کو ہم نے گریلیسٹ سے نکالا تھا انہوں نے دوہزار بائیس میں حکومت میں آنے پر ہم تیار نہیں تھے لیکن پھر بھی پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچانا ضروری تھا بہت بڑا احسان کر دیا انہوں نے پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں معیشت کے حوالے سے بہت غور سے اور بہتر ہی کے ساتھ پیسلہ کرنا ہوگا گھرے لو سارفین کے لیے بڈلی سستی کرنی پڑے گی آپ کے بھائی کی ہی حکومت تھی آپ کے برادر خورت کی چھوٹے بھائی کی تو سمجھئے کہ آپ ہی کی حکومت تھی لیکن اس غریب ملک میں جسے آپ لوگ غریب سمجھتے ہیں عوامی حوالے سے یہاں آپ تو تشریفے نہیں لائے لیکن آپ کے بھائی حکمران تھے آپ کی پارٹی حکمران تھی اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو یہ فرمانہ پڑھ رہا ہے گھرے لو سارفین کے لیے بڈلی سستی کرنی پڑے گی ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے غریب کا علاج بھی ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی یاد کر لیجئے کہ جو صحت کارڈ ملا تھا اس کو بند کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہی ہے گو کہ عوام نے بادام نہیں کھائے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی یاد داشت بلکل ختم ہو گئی ہو اور انہیں کچھ یاد ہی نہیں ہوا اب اگر عوام کی یاد داشت سے سب کچھ مہب ہو بھی جاتا ہو تو سوشل میڈیا تو ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی سامنے آ ہی جاتی ہے یا جس کی یاد داشت سلامت ہے وہ نکال کر لے ہی آتے ہیں کہ ان کے سب کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم پاکستان کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ آپ سے مشاورت کی ہے آپ سے مراد یہاں تاجر حضرات ہیں کیونکہ یہ چیمبر آف کومرس سے انہوں نے بات چیت کی تھی اور انہوں نے تاجروں سے کہا کہ ہم جب بھی کوئی قدم آگے بڑھاتے ہیں تو آپ سے مشورہ کرتے ہیں اور آپ سے مشورہ کیے بغیر تو ہم پالیسی بھی نہیں بناتے پاکستان کی کاروباری برادری نے ہماری بنائی ہوئی جو ہم آپس میں بیٹھ کر تیہ کرتے ہیں ان پالیسیز پر بہت اچھی طرح بھرپور انداز سے عمل کیا ہے اور ہماری بنائی ہوئی پالیسیز کو پڑوسی ملک بھارت میں بھی اپنایا ہے اور موشی ترقی حاصل کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی پالیسی بنا ہی لی تھی تو آپ کو اس میں ترقی حاصل نہیں ہوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ آپ کی نیت خراب تھی اور بھارت نے اس حوالے سے ترقی کر لی اور موشی ترقی انہوں نے حاصل کر لی اور آپ کی بنائی ہوئی پالیسی کو انہوں نے استعمال کر لیا ان کے ہاں کوئی پالیسی سازی نہیں تھا کہ وہ آپ سے سب کچھ چرانے لگے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ انیس سو نوے کے بعد سے ہم نے کاروبار کو روایتی دائروں سے آزادی دلائی روایتی دائرے دیگر ممالک بھی مراحل سے گزرے ہیں ہم نے پالیسیاں بنائی تو خزانہ بھرنا شروع ہو گیا انیس سو نوے کے دور کی ہماری پالیسیاں اگر آج تک جاری رہتی تو پاکستان ترقی کی رفتار میں بہت آگے بڑھ چکا ہوتا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں بہت دھمکیاں ملتی رہتی ہیں اور ملتی رہی ہیں اس پالیسی سازی کے حوالے سے لیکن وہ پاکستان کے مفاد میں بے خوف ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور ایسی تیزی سے اور ایسے انوکھی انداز میں وہ آگے بڑھے کہ بڑھتے بڑھتے لندن سے پاکستان ہی پہنچ گئے نواز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ بات پاکستان کی ہو تو ہم فیصلوں کے ذاتی مفاد پر نقصان کی پروہ کبھی نہیں کرتے ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے پتہ چل جائے گا ابھی ابھی الیکشن کے دن زیادہ دور نہیں ہے سب معلوم ہو جائے گا یہی باتیں آپ کے پیچھے لگ جائیں گے آپ کے پیچھے دوڑیں گی آپ کو اپنی آواز کی بازگشت سنائی جائے گی اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور جو بھی اس حوالے سے ہمیں کرنا پڑے ہم کرتے رہیں گے اور کیوں آئے ہیں آپ آپ کو کس نے آواز دی تھی آپ کا عوام نے تو نہیں بھلایا تھا آپ کو اتنا درد تھا پاکستان کا تو آپ جہاں تھے اسی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے پاکستان کی خدمت کر سکتے تھے اوورسیز پاکستانیز ہیں نا بہت کچھ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں بس یہ جب یہ فرما رہے تھے تو برابر میں ان کے چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جتنا کچھ انہوں نے کہا ان سب کا اشارہ ان کے بھائی شہباد شریف پر ہی جاتا ہے اس لیے کہ جو کچھ یہ بتاتے رہے کہ یہ خرابی ہو گئی یہ پالیسی نہیں ہوئی یہ کام نہیں ہوا عوام کا یہ ہشر ہو گیا تو یہ سب ان کے بھائی نہیں کیا ہے اور اس میں ان کی بھی شمولیت ہے اب یہ کہ کسی کی لکھی لکھائی تقریر تھی جو انہوں نے انہیں دے دی گئی کچھ خود بھی غور کرتے کچھ عالمی حالات یا عالمی منشت پر نظر رکھتے کچھ حساب کتاب کرنے کے عادی ہوتے تو انہیں خود بھی اندازہ ہو جاتا ونہا اس طرح کے دو چار لفج ان کو ان کے رائٹر چو لکھ کر دے دیتے ہیں یہ وہی پڑیا نکال کر پڑھ لیتے ہیں یہ تو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک شیر ہے کتابِ عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے کتابِ عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو کتابِ عمر ہے اور اس میں سے ان کا نام نکال دیا جائے تو سب خسارہ ہے یہ یہاں نہیں حکمرانی کریں گے تو سب کچھ خسارے میں جائے گا سب کچھ غلط رہے گا سب کچھ خراب رہے گا اور انہوں نے جو خطاب کیا ہے کاروباری برادری سے تو کیا کاروباری برادری کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے ان کی یاد داشت کیا کمزور ہوگی ہر کسی کی یاد داشت تو کمزور نہیں ہوتی لیکن جو ہاتھ مارا ہے انہوں نے وہاں کوٹا گئے اور پھر اس کے بعد ابھی چیمبر آف کومہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اتنی معلومات ہے کہ معیشت جب تک مضبوط نہ ہو ہم کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے لیکن معیشت کو جس طرح سے لوٹا گیا اس میں آپ بھی تو شامل ہیں آپ کو کچھ یاد نہیں ہے یا وہ ساری دولت جو آپ میں لوٹی تھی وہ خرچ ہو گئی اور مزید آپ نے انڈسٹری لگا لی دنیا بھر میں اور اس کے بعد عوام کا درد آپ کو دکھائی دینے لگا اور یہ درد جا گا تو پھر آپ وہاں سے آ گئے اور اب آ کے وہی پرانے خواب دکھانے لگے ہیں ان خوابوں میں ان خوابوں کے جال میں اب کسی کو نہیں فسنا ہے اور زیادہ دن نہیں ہے کہ عوام کی جو اکسیریت ہے تماشا دیکھ رہی ہے جس کو تماشرین بنانے میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے نہ آپ تشریف لاتے ارسان کا ٹوکرا لے کے عوام کے سر پر نازل ہوتے اور نہ ہی آپ کو اتنا درد ہوتا یہ درد جو اچانک جاگ گیا ہے جاگا تو رہتا ہوگا حساب کتاب کے معاملے میں لیکن یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے لیکن اتنی بھی ذرخیز نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے کھوٹ کے اس کے تمام مال و ذر نکال لیے جائیں اور پھر چل پڑے کیا خیال ہے آپ کا موسیقا موسیقا